موسیقی اسلام علیکم ناظرین فو ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے میں ہوں ماس فاروقی اور پیش خدمت ہے خبرنامہ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر جواہر نگر میں جیو اٹھاون کے تحت عوام میں پٹے تقسیم کیے گئے پچاس سال حکومت کرنے والے ترقیہ نہیں کرسکے پھر سے موقع دینے کا مطالبہ کرنا مزیقہ خیز ایٹی آر کا خطاب موسیقی اگر ہندوستان کو چین سے مقابلہ کرنا اور سوپر پاور بننا ہے تو مسلمانوں کو اوپر اٹھانا پڑے گا راجستان میں مسلمانوں کی حالت پر رپورٹ کا اجرائی صدر مجلس بیرس ٹرویسی کی پریس کانفرنس نقلی آئس کریم تیار کرنے والی ٹولی کا پردہ فاش ایک شخص گرفتار ملاوٹی ادرک لحسان اور دوسری اشیاء تیار کرنے والی ٹولی بھی گرفتار آئی پیل میچز کے دوران کرکٹ بیٹنگ بصول کرنے والی ٹولی گرفتار پندرہ لاکھ روپے کی نقد رقم زب ایک کروڑ روپے سے زائد کی بینک میں موجود رقم منجبی ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلات ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماوین 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجنگ کالونی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیکپیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر برادنگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایوینیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ بی سائٹ رتنہ دیر سپرمارکٹ شیک پیٹرو ٹولی چوکی حیدربار پہناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوان دولہوں کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ اب خبریں تفصیل سے وزیر بلدی نظم و نسخ کے تارکہ رامارو نے جیو اٹھاون کے تحت تین ہزار چھ سو انیس مستحق افرات کو پٹے حوالے کیے اس موقع پر کیٹی آر نے کہا کہ جواہر نگر میں گندگی کا جو مسئلہ تھا گزشتہ حکومت نے ورسے میں دیا ہے اس کو ٹھیک کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سنجیدگی سے اگر کوئی کام کیا جائے تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پچاس سال حکومت میں رہے کر ترخی نہیں کی اب ان کو موقع دیں گے تو کیا ترخی کر سکیں گے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اپوزیشن کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں کیٹی آر نے کہا کہ جی او اٹھاون کے تحت ساٹھ گز تا ایک سو بیس گز تک ارازی کو پٹے دیے جا رہے ہیں وزیر محصوب نے کہا کہ عوام کی اپیل پر جی او اٹھاون کے تحت دوہزار چودہ کی کٹ آف ڈیٹ میں توسیح کرتے ہوئے دوہزار بیس کر دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام کو فوائد پہنچا جا سکے پکن ایدرا وادلو کوٹی ماندھی جنابہ مین جواہر نگرل رونڈوں نر لکشنا ماندوں نر پکن دمائی گود لکشنا 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 مدھیل مستگو مالل ویرے ویرے کارپارشن نر پیرزادی گود بوڑک پلو ایٹو وات الٹیمیٹر ای ای او راینا ای ای گرامم اینا ای ای مونسپالٹ اینا چتنانت دیسکونی دانی شہ substitution ملی منا ککہ 20 Aside ießen Thema چتنانت کپ پلو چتن کپل وزی پیرد copy در Sache درجند واچچے موسیقی وزیر بلیدی نظم و نظم کیٹی رامہ راؤ نے کہا کہ جواہر نگر کو بلدی فضلے سے پاک کرنے اور ملکان چیرو طالب کی صفائی کے لیے بڑے پیمانے پر کام شروع کیے گئے ہیں گرٹر ہیدرباد منسپل کارپریشن کی جانب سے تین مرحلوں میں اس طالب کی صفائی کا کام کیا جا رہا ہے اس علاقے کو کیچڑ اور مرکی نالے کی غلازت سے محفوظ رکھنے کا عمل بھی شروع کیا گیا ہے وہ جواہر نگر میں مرکی نالے سے خارج ہونے والے پانی کی صفائی کے ٹریٹمنٹ پلانٹ کا افتتہ انجام دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ جواہر نگر ڈمپنگ یاٹ کی وجہ سے یہ علاقہ یہاں کے آبی وسائل بشمل ملکان چیرو آلودگی کا شکار ہے اس علاقے کے متصل و پڑوسی آبادیاں بھی اس آلودگی سے متاثر ہو رہی ہیں ان کو آلودگی سے محفوظ رکھنے خلیل مدتی اور طویل مدتی دو طرز کے اقدامات کیے جا رہے ہیں پینے کے پانی کے لیے ایک آر او سسٹم لگایا گیا ہے جس کی گنجائش بڑھا کر یومیاں چار ہزار کلو لٹر کی گئی ہے ڈرین کے پانی کو طالب میں جانے سے روک نے چار اشاریہ تین پانچ کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیرات کی گئی ہیں فازل پانی کے ٹریٹمنٹ کے لیے دو سو پچاس کروڑ روپے کے تخمینے سے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے وزیر ملہ رڈی نے پھر ایک بار اپنی جذباتی تخریر کرتے ہوئے کہا کہ کیسی آر اور کیٹی آر ان کی دو آنکھیں ہیں اور جوار نگر ان کا دل ہے جوار پٹا تقسیم تخریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے جوار نگر کی عوام کے سر پر ڈمپنگ یارڈ ڈال دیا تھا جس کے بعد عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ملہ رڈی نے کہا کہ ان کے جسم میں جب تک سانسیں چلتی رہیں گی وہ جوار نگر کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ جو بھی مسائل ہیں اس کو حل کر لیں گے اس ملک کو اگر چین سے مقابلہ کرنا ہے اور سوپر پوار بننا ہے تو جب تک چودہ فیصد مسلمانوں کو اٹھایا نہیں جاتا مسلمانوں کے بچوں کو پڑایا نہیں جاتا تو ملک کیسے آگے بڑھے گا راجستان میں مسلمانوں کے موقع پر مکمل متعلیاتی ریپورٹ کی اجرائی کے موقع پر صدر مجلس بیرستر اویسی نے اس خیالات کا اظہار کیا بیرستر اویسی نے بتایا کہ راجستان میں تعلیم کے شعبے میں مسلمانوں کا تناسب دو فیصد ہے تغذیہ بخش غزہ نہ ملنے والے بچوں کا تناسب مسلمانوں میں زیادہ ہے مسلمانوں کے پاس اسی اسٹی سے کم اراضی ہے راجستان اور اخلیتوں کے لیے بجٹ پہلے ننینو کروڑ روپے تھا اب اسے بڑھا کر دو سو نووے کروڑ روپے کر دیا گیا ہے اور یہ مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے کم ہے صدر مجلس بیرستر اویسی نے کہا کہ راجستان کی حکومت نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے راجستان میں ہر سطح پر مسلمان پیچھے ہیں ہم مسلمانوں کی ترقی و بہبود کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے ماہر معاشیات عمراللہ قان نے راجستان میں مسلمانوں کی حالت سے متعلق تفصیلی آداد شمار پیش کیے اس موقع پر راجستان مجلس کے ذمہ دار بھی موجود تھے راجستان میں ہائر ایڈوکیشن میں صرف دو پرسنٹ مسلمان ہیں صرف دو پرسنٹ ہیں اور اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے جو ہائر سیکنڈری سکول میں پارٹسپیشن ریٹ ہے وہ سکس پائنٹ فائی فائی پرسنٹ گرا گرا ہے اور پھر جو مسلم مہلاؤں کا دوسرے ریلیجن کے مہلاؤں سے اگر آپ کمپیر کریں گے تو ان کا جو باڈی ماس انڈیکس ہے وہ ایٹین پائنٹ فائیو ہے مسلم بچوں جو انیمک ہیں دوسرے مذہب کے لوگوں سے آپ کمپیر کریں گے تو ساٹھ فیصد مسلم بچے چلڈرن انیمک ہیں سکسٹی پرسنٹ اور یہ سب سے ہائیسٹ ہے تمام ریلیجیس گروپس میں سٹنٹنگ میں آپ دیکھیں گے تو سترہ فیصد مسلم بچے سٹنٹڈ ہے یہ بھی ہائیسٹ ہے تمام دوسرے ریلیجن سے ملائے تو آپ زمین جو ہے راجستان میں اسی اسٹی سے زیادہ کم زمین اگر کسی کے پاس ہے تو مسلمان کے پاس ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس میں جو ایک اور جو فائنڈنگز آئی ہیں جو اس ریپورٹ میں آیا ہے جو مسلم جو نوین نارائن صاحب نے اس کو اس کو بتایا ہے کہ مسلمانوں کی ایسی کئی برادرییاں ہیں جن کو ریزرویشن ملنا چاہیے نہیں ملتا ہے دیکھئے اگر آپ کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ پڑھ لیتے ہیں اگر آپ سچر کمیٹی پڑھ لیتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا مسلم محلوں میں پھر لیتے جہاں پر مدرسیں اور سکول ہیں مدرسوں میں بچے اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو اسلام کا ایک سکولر بننا ہے عالم بننا ہے محدث بننا ہے فقی بننا ہے مفتی بننا ہے دوسرا اس لیے پڑھتے ہیں مدرسوں میں کیونکہ سرکاروں نے سکول نہیں کھولا یہی بات انہوں نے وہاں پر کہی ہے اس ریپورٹ میں بھی کہا گیا آپ سکول نہیں کھولتے سرکار اگر سکول کھولے گی تو بچے برابر جائیں گے سکول کو کہ یہ جو ریپورٹ تیار کی گئی ہے یہ ستہ میں آنے کے لیے نہیں کی گئی ہے یہ ریپورٹ کو اس لیے تیار نہیں کیا گیا کہ ہم ستہ میں آئیں یہ اس ریپورٹ کو اس لیے تیار کیا گیا تاکہ جو پولیسی میکرز ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو ستہ ملی ہے اور ستہ میں ہے ان کو یہ بتایا جا سکے کہ دیکھئے یہ پوزیشن ہے راجستان میں مسلمانوں کا غلام کس نے بنا دیا مسلمانوں کو کس نے کوئی کیوں زمین نہیں دیتے راجستان میں لینڈلس افزادہ مسلمان ہیں دو پرسنٹ گریجویٹ ہیں کیوں ہو رہا ہے کون ذمہ دار ہے ڈراپ آرڈ ریٹ سب کا زیادہ کیوں ہے کیوں ریزرویشن نہیں دیا جاتا مسلمانوں کی برادریوں کو اوٹ تو لے لیتے ہیں یہ پوائنٹ کے لیے تو ریپورٹ ہم بنائے ہیں اب رہا سوال یو پی کا میں کہہ چکا ہوں میں کہہ چکا ہوں اس کی بیوی پتنی نے تو لینے باڈی آپ وہ نہیں دکھا رہے دکھائیے پھر بولیے میں کہہ ریاکشن دوں میں کہہ ریاکشن دوں میرا ریاکشن یہی رہا ہے یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا میں شد جب نائنٹی نائنٹی فور میں ایمیلے بنا اس وقت کے آندرہ پردیش میں لیف ونگ ایکسٹریمیزم بہت زیادہ ہوتا تھا میری اسمبلی کی سپیچز اٹھا کے دیکھیں میں ہمیشہ انکاؤنٹر کے خلاف رہا ہوں یہ سو کال انکاؤنٹر جو ہوتا ہے میں اس لئے کہتا ہوں کیونکہ یہ سو کال انکاؤنٹر سے رول آف لاؤ کمزور ہوتا ہے اس انکاؤنٹر سو کال انکاؤنٹر سے پھر ہم کو کوٹ ججز سی آر پی سی آئی پی سی لاؤ ایویڈنس کی ضرورت کیوں ہیں اور خاتلوں میں اور جو لوگ لاؤ کے ہیں اس میں فرق کیا رہ جاتا ہے پھر یہی اسی جو تو کہہ رہے ہیں انکاؤنٹرز رول آف لاؤ کو کمزور کرتا ہے لوگوں کو ہم سزا دلوائیے گاندی کے خاتل کو ہم نے گولی ماری تھی کیا انکاؤنٹر کر دیا تھا گاندی کے خاتل کا ہم نے اندرہ گاندی کے خاتل کا انکاؤنٹر کر دیا تھا ہم نے راجیف گاندی کو بم سڑانے والوں کا ہم نے انکاؤنٹر کر دیا تھا کیا دلی کے سڑکوں پر جو سکھوں کا جنوسائٹ کرے ان کا گولی مار کر ہم نے ختم کر دیا ان کو نلی کے میسکر میں جو میسکر ہوا دس ہزار لوگوں کا اس کو انکاؤنٹر کر دیا تھا کیا ہم نے ممبئی اور گجرات کی سڑکوں پر جو انسانیت کا خطول انکاؤنٹر کیا تھا کیا ہم نے سزا ہوئی نہ اگر انکاؤنٹر کو اگر کوئی سیلیبریٹ کر رہا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ تو انسانیت کا مضاق ہو رہا ہے اور یاد رکھئے انگریزی کے کہاوت ہے what goes around comes around تو بھارت میں منورٹیز ایک ورڈ ہے جو آرٹیکل 29 اور 30 میں فنڈمنٹل رائٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور جس کو کیندر سرکار نے مانا ہے کہ منورٹیز میں مسلمان بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو خوشی ہوگی مجھے بھی خوشی ہے کہ مسلمان بھارت کا اول درجہ کا شہری ہے اور اس دیش میں ہمارے وطن عزیز میں سب سے کمزور دلیت عادی واسی اور مسلمان ہیں اس دیش کو اگر چائنہ سے مخابلہ کرنا ہے سوپر پاور بننا ہے تو جب تک آپ چودہ پرسنڈ مسلمان کو اٹھائیں گے نہیں اگر آپ اس کو مارجنلائز کرتے رہیں گے اس کے بچوں کو پندے پڑھائیں نہیں پڑھائیں گے جیلوں میں دالیں گے جھوٹے الزامات میں انکاؤنٹر کرتے رہیں گے تو بھارت طاقتور کیسے بنے گا بھارت کے سب سے پہلے ایڈوکیشن منسٹر تھے یہ تمام آئی آئی ٹیز یہ سب انڈین انسٹوٹ آف سائنس ان تمام کی بنیاد مولانا آزاد نے ڈالی تھی اور آج آپ ان کا ہی نام نکال دیئے ہیں گاندی سنیے گاندی کو کیوں مارا گیا جو پڑھایا جاتا تھا کہ گاندی کو اس لیے مارا گیا کیونکہ گاندی ہندو مسلم ایکتہ کیلئے کام کرتے تھے آپ نے اس کو نکال دیا دلیت رائٹرز جو لوگ تنتر پہ چپٹر تھے اس کو آپ نے نکال دیا اب نکالنے والوں کو بڑی شرمندگی ہے کہ ہمارا تو کچھ رول تھا ہی نہیں تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ نکال دو ابھئی نکال دینے سے آپ اپنا چھوٹا پن دکھا رہے ہیں بھئی آپ سب پڑھائیے بچوں کو سب پڑھنے دیجئے اس کے بعد اس کو ڈھائے کرنے دیجئے یہ غلط ہے یہ انتو چناؤر حیدر آباد میں لڑکے ہرائے نا ہمارے جو منصفل الیکشن ہوا تھا اتر پردیش کے مکھے منطری میرے پارلیمنٹ کونسٹیونسی میں چار گھنٹے پھرے کتنے چار گھنٹے امیت شاہ آئے چار منار کے دامن میں ایک مندر ہے وہاں پر آگئے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیجئے چار گھنٹے مکھے منطری پھرے ایک سیٹ نہیں جتا پائے بی جے پی کو منصفل الیکشن میں امیت شاہ صاحب آئے وہ سیٹ پہ ہمارا ایک ہندو کورپریٹر امائیم کا تیسری مرتبہ جیت گیا ہم مقابلات ہم ہی کر رہے ہیں میں نے تو یو اے پی اے کے بل میں کانگریس طرح سپورٹ نہیں کیا نا کانگریس نے سپورٹ کیا تھا مچھا کے بل کو یو اے پی اے کے دلی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ فورن فنڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کوئی ہے کہ دونوں پہ ایکشن لو بی جے پی پی کانگریس پہ تو دونوں نے مل کر اے خانون بنا لیا اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دیا اب آپ یہ بتائیے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے زیادہ کس سمودائے کا ہو رہا ہے دلیتوں کا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا ہو رہا ہے کس کو مارا جاتا ہے گوش کے نام پر جنید اور نصیر کو مارا جاتا ہے بلکہ مارا نہیں زندہ جلا دیا جاتا ہے اب بتائیے کس کا ہو رہا ہے یہ ریپورٹ کیا بول رہی ہے کہ کون سب سے نیچے ہے کون ہے ستہ میں تو آپ رہے نا میں تو نہیں رہا آپ رہے آپ بتائیے پھر کیا ہو رہا ہے بلکہ لڑتے ہیں لڑیں گے اور ہم جب پارلیمنٹ میں بھاہشن دیتے ہیں تو بی جے پے کے تین سو ایم پی کے سامنے ہم کھل کے بولتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جھپ کے بولتے ہیں دہی روزگر زمانت سکیم کو زرائی شعبے سے مربوط کرنے اور کاموں کے دنوں میں اضافہ کرنے کا مرکز سے مطالبہ کرتے ہوئے شروع کی گئی پوسٹ کارڈ مہم میں وزیر فیناس نہیں سالیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزیشتہ سال تیس ہزار کروڑ روپے فنڈز کی کٹو تھی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت دہی روزگار زمانت اسکیم کو کمزور کر رہی ہے اسکیم کے تحت کاموں کے دنوں کو کم کر دیا گیا اس ایکٹ کے تحت یومیات جو مزدوری ہے دو سو ستاون روپے دیے جا رہے ہیں لیکن مزدور کو ایک سو روپے سے زیادہ نہیں مل رہے ہیں حریش راو نے کہا کہ کم سے کم سو دن کا کام مزدور کو دیا جائے اور آٹھ گھنٹے کام کرنے پر کم سے کم مزدوری چار سو اسی روپے دی جانی چاہیے وزیر فینانس حریش راو نے کہا کہ دہی ترقیاتی پروگرام کے تحت ملازمین کی کارکردگی کی بنیاد پر مرکزی حکومت نے ایوارڈ دیا ہے گچی باولی اسٹیڈیم میں اظہار تشکر جلسے عام منقض ہوا جس میں وزیر پنچائت راج ای دیا کر راؤ اور دیگر وزران شرکت کی حریش راو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نے فنڈز مختصنہ کرتے ہوئے نائنصافی کی ہے بیاریس حکومت نے دوہزار چودہ میں گیارہ فیصد انکریمنٹ دیا اور تیس فیصد فیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ متحدہ ریاست میں جو ترقی کی گئی ہے اور اب تلنگانہ میں کیسی آر حکومت میں جو ترقی ہوئی ہے اس کو عوام میں زیر بحث لائیں حریش راو نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس تنقید کرنے کے لیے موضوع مسائل نہیں ہے اس لیے شخصی حملوں پر اتر آئے ہیں اس کی بات کی تعریف کرتے ہوئے ایوارڈ دیے رہے ہیں اور اس پر تنقید کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دہی ترقیتی پروگرام دہی غربت کے خاتمے کے لیے اخدامات میں اہم رول ادا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ان ملازمین کے ساتھ ہے ہائی رینج بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ایک سو پچیس فیٹ بلند امبیٹ کر کے مجسمے کو بھی شامل کر لیا گیا ہے ہیدرابط کے حسین ساگر کے ساحل پر امبیٹ کر کا مجسمہ تعمیر کرنے پر تلنگانہ حکومت کی ستائش کرتے ہوئے ہائی رینج بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل کر لیا گیا اس سے متعلق سرٹیفیکٹ کو وزیرالہ کے بدلے وزیرہ اسپورٹس کے حوالے کیا گیا جس پر وزیرہ موصوف نے مسرحت کا اظہار کیا حکومت نے شبہ قدر اور جمعہ تلوڈا کے لیے اعلان کردہ سرکاری اختیاری تاتیلات میں تعدیل کرتے ہوئے نئے حکامات جاری کی ہیں جس کے مطابق شبہ قدر کی اختیاری تاتیل چار شمبہ انیس اپریل کو اور جمعہ تلوڈا کی اختیاری تاتیل جمعہ اکیس اپریل کو قرار دے دی گئی ہے چیف سیکریٹری شانتی کماری کی دستخط سے جاری حکوم نامے میں بتایا گیا ہے کہ قبل ایزی سرکاری عام و اختیاری تاتیلات کے کیلنڈر میں شبہ قدر کی تاتیل منگل اٹھارہ اپریل اور جمعہ تلوڈا کی اختیاری تاتیل جمعہ چودہ اپریل کو مقرر تھی تام پرنسپال سیکریٹری اقلیتی بہبود نے ان اختیاری تاتیلات میں نظر سانی کی قاہش کی ہے جس پر غور کرتے ہوئے حکومت نے نظر سانی شدہ تواریخ میں ان اختیاری تاتیلات کا اعلان کیا اس طرح شبہ قدر کی اختیاری تاتیل چار شمبہ انیس اپریل اور جمعہ تلوڈا کی اختیاری تحتیل جمعہ اکیس اپریل کو خرار پائے گی تلنگانہ کانگریس کے نائب صدر ایم روی نے کہا کہ امبیٹ کر کے مجسمے پر جو رقم خرچ کی گئی ہے وہ عوام کی ہے کیسی آر کے جیب سے نہیں دی گئی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امبیٹ کر کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ملک ایک خاندان کی طرح ہے لیکن کیسی آر نے کہا کہ امبیٹ کر کے دستور کو دوبارہ لکھا جائے گا اس پر کانگریس کو اعتراض ہے امبیٹ کر کا مجسمہ لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دلیتوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے دوہزار چودہ سے بی آر ایس حکومت نے اب تک ایس سی اور اس ٹی پر کتنی رقم خرچ کی ہے اور کتنے فنڈس کو کیری فاورٹ کیا ہے اس کا خلاصہ کریں صرف مجسمہ لگانے پر پرکاش امبیٹ کر کے لیے کیسی آر اچھے آدمی بن گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کیسی آر کی تعریف کر کے دلیتوں کی توہین کی ہے بڈنگ پیٹ میں منسپل کارپوریشن کے علماز گڑے میں سرکاری تقریب میں کانگریس اور بی آر ایس کارکنوں میں ہاتھ آپ آئی اور دھکم پیل دیکھی گئی علماز گڑے میں ریاستی وزیر صبیتہ انڈررڈی ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے پہنچی تو اسی وقت جائے کانگریس اور جائے بی آر ایس کے نعرے لگاتے ہوئے دونوں گروپوں میں دھکم پیل شروع ہو دونوں پارٹیوں کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج کو دیکھتے ہوئے وزیر نے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے وہاں سے پہد علی نکل گئی وقفے کے بعد دوبارہ استقبال ہے انجمہ نے مہدویہ چنچل گڑے میں اجتماعی دعوت افطار کا احتمام کیا گیا قائد مجلس اکبر الدین عویسی اور رکن اسیملی احمد بلع علع نے مہمان خصوصی کی حصے سے شرکت کی مجلس ارکان نے بلع دیا سرکر مجلس ارکان اور مقامی ذمہ داروں کے علاوہ ہزاروں افراد اس دعوت میں شرک رہے قائدہ مجلس کا شاندار اور پرجوش قیر مقدم کیا گیا اور مقامی نوجوانوں کی جانب سے بکہ صلیت کل پوشی کی گئی قائد مجلس اکبر الدین عویسی کے چنچل گڑا پہنچنے پر صدر مرکز انجمن مہدویہ مولانا سید محمد کاشی افمیہ کی جانب سے پرجوش استقبال کیا گیا انجمن پر صدر انجمن مہدویہ نے قائد مجلس اکبر الدین عویسی اور رکن اسیملی احمد بلع علع کی گل پوشی کی گئی اور اظہارت شکر کیا یاقودپورے کے دبیرپورہ ڈیویجن میں مقامی مجلس کی طرف سے مستحقین میں اناج تقسیم کیا گیا رکن اسیملی سید احمد پشا قادری نے بتایا کہ پانچ سو تا سان سو افراد کو اناج کے پیکش تقسیم کیا گئے ہیں انہوں نے مقامی مجلسی ذمہ داروں کو اس کار خیر کے لیے مبارک بات دی متعلقہ کارپوریٹر علمدار والا جاہی بھی اس موقع پر موجود تھے صدر مجلس بیرسٹر صدر دین عویسی کی سرپرستی میں رکن اسیملی احمد بلع علع کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم جاری ہے ہفتہ کو رکن اسیملی احمد بلع علع نے شادی مبارک کے ایک سو ساٹھ چیکس مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں تقسیم کیے استفادہ کنندگان کا تعلق کمل نگر، موسیٰ نگر، واحد نگر، شنکر نگر، ریس کورس روڈ، پاپیہ بستی، کالاڈیرہ کالونی، آزم پورا، پریس کالونی، سعید آباد کالونی، پلٹن، کرن باق سے بتایا گیا ہے استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسرہ صددین اویسی اور رکن اسیملی احمد بلع علع سے اظہار تشکر کیا بانی جامع مزدید سنگر اڈی حضرت شاہ محمد محی الدین سعید نائطی کا عرص شریف ستائیس رمضان المبارک کو منقید ہوگا بعد نماز عصر محفل قصیدہ بردہ شریف کے بعد سندل مال کی تقریب منقید ہوگی ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک شبی شبینے کا احتمام کیا گیا ہے جس میں مولانا حافظ اخوری غلام احمد قریشی بیس رکعات تراویح میں مکمل قرآن مجید سنائیں گے رچہ کنڈا پولیس نے آئی پیل میلچس کے دوران کرکٹ بیٹنگ اصول کرنے والی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے کمیشتر رچہ کنڈا پولیس کے مطابق ال بین اگر ایس او ٹی کی طرف سے دھاوا کیا گیا تین افراد گرفتار کیے گئے ہیں اس ٹولی کے مزید ارکان مفرور بتائے گئے ہیں گرفتار شدگان کے خفزے سے بیس لاکھ روپے نقد رقم زب کی گئی ہے جبکہ ان کے اکاؤنٹ میں موجود ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کی رقم کو منجبیت کر دیا گیا ہے ایک اور واقعے میں ال بین اگر پولیس نے جھانسہ دے کر خریب دو کروڑ روپے کا چونہ لگانے کے الزام میں چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ سلسلے میں ایک شخص ای پرباکر راو نے پولیس میں شکایت درج کروائی تھی جس پر پولیس نے شیخ روشن محبوب کے کیسری نباس بی واسطہ اور ایس راملو کو گرفتار کر لیا ہے انہوں نے شکایت کرنے والے شخص کو اس بات کی لالج دی کہ انقریب سنٹرل گورنمنٹ دو ہزار روپے کی نوٹ کا چلن بند کرنے والی ہے اور اگر وہ پانچ سو روپے کے نوٹس فرام کرتا ہے تو وہ اسے بیس ویسر ڈسکاؤنٹ دیں گے اس پر شکایت کنندہ شخص نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس سے ایک کروڑ نوود لاکھ روپے کے نوٹس جمع کیے اور ہفتے کی صبح جب ملزمین دو ہزار روپے کے نوٹس کے بعد ایک کروڑ نوود لاکھ روپے کے پانچ سو روپے کے نوٹس حاصل کرنے کے لئے آئے تھے کہ ایس او ٹی پولیس نے چھاپا مار کر چاروں ملزمین کو گرفتار کر کے ان کے خبزے سے ایک کروڑ نوود لاکھ روپے ضبط کر لیے بینہ لائسنس کے آئس کریم تیار کرنے والی فیکٹری پر دھاوا کیا گیا ہے ایک شخص انکیہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق انو فروزن فوڈ نامی کمپنی پر دھاوا کیا گیا اس کے علاوہ ایس او ٹی میرچل کی طرف سے بھی دولہ پلی میں ایک ڈیری پر دھاوا کرتے ہوئے بھاری مقدار میں نقلی آئس کریم کی تیاری کا فردہ فاش ہوا تقریباً پندرہ لاکھ روپے کے سامان کو بشمول نقلی آئس کریم کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے پیٹ بشیر آباد پولیس نے ضبط کی گئی اشیاء کو تحویل میں لے لیا ہے مزید تحقیقات جاری ہے راجندہ نگر سرکل میں واقعہ کارٹے دن سنتی علاقے میں غیر خانونی طریقے سے تیار کیے جا رہے ادرک لیسن پیسٹ اور چاکلیٹس کے گودام پر دھاوا کیا گیا ہے بتا گیا ہے کہ ان اشیاء کی تیاری میں محلی کشیا کے استعمال کی مصدقہ اطلاع پر فوڈ سیفٹی کے عہدداروں کی طرف سے دھاوا کیا گیا تقریباً تین ٹیموں نے اس دھاوے میں حصہ لیا بھاری مقدار میں مذکور اشیاء کو ضبط کر لیا گیا ہے اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہے تلنگانہ نظام عبد کے ایک ہاسپٹل کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے جس میں ایک مریض کو اس کے افراد خاندان گھسیٹ تے ہوئے لے جاتے دیکھے جا سکتے ہیں متاثرہ خاندان والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسٹریچر نہ ہونے کی وجہ سے مریض کو گھسیٹ کر لے جانا پڑا تا ہم ہاسپٹل کے سپرینٹینڈنڈن نے اسٹریچر نہ ہونے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہاسپٹل کا عملہ ویل چیر لانے کے لیے گیا تھا اس کے باوجود بھی مریض کے ساتھ موجود جوڑا اسے گھسیٹ تے ہوئے لے گیا لیکن اس سلسلے میں ابھی تحقیقات جاری ہیں سوشیل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل انتظامیہ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ واقعہ 31 مارت کو پیش آیا تھا لیکن اس کا ویڈیو اب وائرل ہوا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریض کے رشتہ داروں نے انتظار نہیں کیا اور مریض کو گھسیٹ تے ہوئے لے کر گئے بینگلور سے نندیال جانے والی ایک بس کے مسافرین آکی زد میں آنے سے بال بال بچ گئے تفصیلات کے مطابق انتہ پور تات پتری سنگنم مالا منڈل کے پاس 29 مسافرین کو لے جاری بس میں اچانک آگ لگ گئی بس سے جیسے ہی دھوا نکلنے لگا مسافرین کو مستعیدی کے ساتھ نیچے اتار دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں بس شولہ پہنچ ہو گئی بعد میں فائر بریگٹ کو مقام واقع طلب کر لیا گیا آخر میں سرکیاں ایک بار پھر عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماوین 1 بنجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیکپیٹ مین روڈ ماوین ڈزائر مرادنگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایوینیو سوریا نگر کالونی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ریسائٹ رد ندیب سپرمارکٹ شیک پیٹرو ٹولی چوکی پہناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قندوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوار دولہوں کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کراتے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائے کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی چوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ جواہر نگر میں جیو اٹھاون کے تحت عوام میں پٹھے تقسیم کیا گئے پچاس سال حکومت کرنے والے ترقیہ نہیں کرسکے پھر سے موقع دینے کا مطالبہ کرنا مزی کا خیز ایٹی آر کا خطاب اگر ہندوستان کو چین سے مقابلہ کرنا اور سوپر پاور بننا ہے تو مسلمانوں کو اوپر اٹھانا پڑے گا راجستان میں مسلمانوں کی حالت پر ریپورٹ کا اجرائی صدر مجلس بیرس رویسی کی پریس کانفرنس نقلی آئس کریم تیار کرنے والی ٹولی کا پردہ فاش ایک شخص گرفتار ملاوٹی ادرک لیسانہ اور دوسری اشیاں تیار کرنے والی ٹولی بھی گرفتار آئی پیل میچز کے دوران کرکٹ بیٹنگ وصول کرنے والی ٹولی گرفتار پندرہ لاکھ روپے کی نقد رقم زب ایک کروڑ روپے سے زائد کی ایفیکٹ میں موجود رقم منجب خبر نمہ اختتام پذیر ہوا اپنے مزبان ماس فاروخی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی